سبسکرائب کیجئے میرا یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹیس ٹیکنالوجی کے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے وہ بھی بلکل فری میں دوستو جب بھی ہم ٹرین میں سفر کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزوں کا ایکسپریئنس ہوتا ہے بہت ساری نئی نئی چیزیں دیکھتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کیسے ہوتا ہے گاؤں سہر پہاڑ پروت تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے بہت سارے من میں کوششن اٹھتے ہیں تو کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ ٹرین کے پٹریوں کے بیچ بہت سارے پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بچھائے جاتے ہیں تو آخر من میں کوششن ہوتا ہے کہ یہ کیوں بچھائے جاتا ہے اس کے پیچھے کیا راج ہے اسے ٹریک کے بیچ میں پتھر ڈالنے کا مطلب کیا ہے تو آج کے بیڈیو میں ہم آپ کو یہی بتانا چاہتے ہیں اس کے بارے میں ڈیٹیلز بتائیں گے اور اس سے پہلے آپ سے بولنا چاہتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اگر میرا بیڈیو اچھا لگتا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اگر اچھا نہیں لگتا ہے تو ڈس لائک بھی کیجئے تو چلیے آج کا بیڈیو پھر شروع کرتے ہیں دوستو اس چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑوں تو اگر ہم نام دیں تو اسے ٹریک بیلیس کرتے ہیں ٹریک بیلیس جو ہوتا ہے پٹریوں کے بیچ میں اس کے کنارے سائٹ پے اور دونوں کنکریٹ کے بیچ میں بچھایا جاتے ہیں دوستو یہ پتھر ٹکڑے پتھر کے جو ٹکڑے ہوتے ہیں سلیپٹ کے بیچ میں بچھایا جاتا ہے سلیپٹ جس پہ کیریل کی پٹرییاں رکھی جاتی ہے پہلے یہ لکڑی کے ہوتے تھے لیکن اب کنکریٹ کے بنایا جاتے ہیں دوستو ریلویٹ ٹریک پہ ہم ایسے ویسے شٹون کا یوز نہیں کرتے جیسے کوئی گول شیپ کا یا چکنا اس طرح کا شٹون کا یوز نہیں ہوتا اس میں کیا جو ایج والے پتھر شٹون ہوتے ہیں جن کی ایج زیادہ ہو یا پھر شرک شرک شیپ میں ہوتے ہیں انہی کا یوز کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی بہت بڑا ریجن ہے اگر ہم گول شیپ یا چکنے والے پتھر کو یوز کریں گے تو جیسے اس کے اوپر سے ٹرین گجرے گی تو اس ٹرین کے فیسلنے کا چانس بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لئے ٹرین یہ ایسا نہ ہو اسے مطلب پتری جہاں پہ ہے وہیں پہ فکس رہنے کے لئے ہم شارپ ایج والے جو شٹون ہوتے ہیں انہی کا یوز کرتے ہیں دوستو اتنا ہی نہیں یہ پتھر جو ہوتے ہیں بہت سے الگ الگ کارنوں سے پتریوں پہ بچھائے جاتے ہیں دوستو ریل کا ویٹ جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے اور ان کو ایک جگہ فکس رکھنے کے لئے پتریوں کو ایک جگہ فکس رکھنے کے لئے ان کے بیچ میں جو ہے وہ شٹون ڈالا جاتا ہے اگر یہ پتھر ان کے بیچ میں نہ بچھائے جائے تو کیا ہوگا کہ جو چھوٹے موٹے پودے ہوتے ہیں پیڑ پودے یا گھاس واس اگنے لگیں گے اور ٹریک کو بہت کمجور کر دیں گے اس لئے ان کے میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے بیچ میں پتھر ڈالا جاتا ہے یہ پتھر جو ہوتے ہیں وہ ٹریک کے اوپر پانی سٹور ہونے سے رکھتے ہیں جس سے ٹریک کے نیچے کی جمین جو ہوتی ہے وہ کمجور نہیں ہوتی ہے دوستو جب ریل ٹریک بنایا جاتا ہے تو انہیں کچھ اچائی پر بنایا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے مطلب جب بھی کوئی بارش وارش کے دن میں پانی سٹور نہیں ہوتا اور وہاں کی پٹرییاں جو ہے کمجور نہیں ہوتی ہیں دوستو یہ تو بات ہو گئی ٹریک کے اسٹون کی اسٹون کیوں یوز کرتے ہیں اس کا وجہ کیا ہے لیکن ایک اور مین چیز ہے جو ٹریک میں یوز کیا جاتا ہے وہ ہے ٹرین جو ہے وہ گاؤں میں شہروں میں ہیلز اسٹیشن بہت جگہ سے ہو کے گجرتی ہے تو اس کے لیے جب ٹرین کسی شہر سے ہو کے گجرتی ہے تو اس میں بہت زیادہ وائیوریشن ہوتا ہے اور اس وائیوریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے اندر میں ہم پٹریوں کے بیچ میں دوستو یہ وائیوریشن کو کم کرنے کے لیے یا وائیوریشن اگر اس کسی سٹی یا کسی سٹی سے ہو کر اگر یا شہر سے ہو کر ٹرین گجرتی ہے تو وائیوریشن بہت زیادہ اگر ہوگا تو وہاں پہ بنے بیلڈنگ یا اس کے لیے بہت زیادہ نقشان دائق ہوتے ہیں تو اس وائیوریشن کو کم کرنے کے لیے ایک بشش ٹیکنک کا یوج کیا جاتا ہے اس ٹیکنک کو بولتے ہیں دوستو اس ٹیکنک کو ایپی ڈی ایم بولتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے کہ روبر کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے اور ان کو پٹریوں کے بیچ میں رکھ دیا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے وائیوریشن کو ریڈیوز کر دیتے ہیں اور اگر ٹرین جاتی ہے تو پٹریوں پہ جو وائیوریشن چلنے سے وائیوریشن ہوگا بہت کم ہو جاتا ہے دوستو ایک اور بات جاننے لائک ہے وہ ہے جو میٹرو ٹریک ہوتے ہیں ان پہ سٹون اور اس طرح کے سٹون یا پھر کچھ وائیوریشن کے لئے ریڈیوز کرنے کے کچھ یوز نہیں ہوتا ہے وہاں پہ کیا ہوتا ہے سیدھے کنکریٹ پہ اس کو بچھات دیا جاتا ہے اس کا مین وجہ کیا ہوتا ہے کہ میٹرو ریل جو ہوتے ہیں وہ شیٹی سے ہو کے ایسے جگہ سے ہو کے گجرتے ہیں جہاں سے ان کے نیچے بہت سارے لوگ آنے جانے کا اس طرح سے بنایا جاتا ہے تو اگر وہاں پہ پٹریوں سٹون یوز کیا جائے گا تو ان کے مینٹیننس کرنے سے وہ نیچے چلنے والے لوگوں کو بہت نقشان ہوگا تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لئے ہم وہاں پہ ڈاریک کنکریٹ کا اس میں لگا کنکریٹ کنکریٹنگ کر کے اس لوہے کو اور اس طرح سے کنکریٹ سے یوز کرنے سے ان میں زیادہ مینٹیننس کی جھورت نہیں ہوتی ہے تو دوستو تھینکو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے اگر یہ ویڈیو میرا اچھا لگا ہوگا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کوئی گلتی ہوگی تو اس کے لئے سوری فرینڈز تھینکیو فور واشنگ